موسیقی پنجاب کے اتحاظ میں سن 1749 سے سن 1746 کا دور کالے اکشنوں میں درز ہے یہ وہ دور تھا جب سکھوں کا سر کلم کرنے والوں کو زکریہ خان بہادر کے لاہوری دربار میں انعاموں سے نوازا جاتا تھا اور اس باربرتہ کی قیمت بقاعدہ پہلے سے تیہ کی گئی تھی کسی بھی سکھ کے کیس کو قتل کر کے لانے والے کو ایک کمبل اور کسی سکھ کی مقبری یعنی ان کے ٹھکانوں کی اطلاع دینے والوں کو دس روپے انعام دیا جاتا تھا اور اگر انعام زیادہ چاہیے تو سکھوں کا سر کلم کر کے لائیے اور پچاس پہ انعام پائیے یا پھر کسی سکھ کو زندہ پگڑ کے لائیے اور اسی روپے انعام پائیے اور یہ باربرتہ صرف یہی تقسیمت نہیں تھی سکھ قوم اور سکھوں کے حوصلوں کو پوری طرح سے دھوست کرنے کے لیے ہمارے مکہ شریحرمندر صاحب پر بھی قبضہ کیا گیا تھا یہ واقعہ ہے سن 1740 کا جب مسارنگر نام کے ایک شیطان ایک بہشی نے دربار صاحب پر قبضہ کیا تھا اور جس دربار صاحب میں کئی دشکوں سے سکھ شردھالو شریحرمندر صاحب جی کے آگے نگمستق ہوتے تھے اسی دربار صاحب میں مسارنگر شراب اور ہکے کے نشے میں دھت ویشیاؤں کا ناچ دیکھا کرتا تھا سکھوں پر ہو رہی باربرتہ تو ایک طرف لیکن شریحرمندر صاحب میں ہو رہی اس بیعت پی کو گرگوبین سنگھ جی کے سکھ کیسے بردارش کرتے بس پھر کیا تھا دو سکھوں نے ٹھانی اور کچھ ہی دنوں کے اندر زکریہ خان کی پوری فوج کے سامنے دربار صاحب میں گھس کر مسارنگر کا سرکاٹ اپنے ساتھ لے گئے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پائی سکھا سنگھ جی اور پائی مہتاب سنگھ جی کی کہانی اور جانیں گے کیسے صرف دو سکھوں نے دربار صاحب میں ہوئی بیعت بھی کا بتا لیا تھا yes it just took two sex to avenge the sicklage of ہرمندر صاحب اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی دکھائیں اور اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں سن 1708 میں گرگوبین سنگھ جی کے اکال چلانا کے بعد بابا بندہ سنگھ بہادر جن نے خالصہ فوج کی کمان سمالی اور بڑی ہی بہادری سے مغلوں سے لوہا لیا ان کی اگوائی میں خالصہ فوج نے مغلوں سے کئی جنگیں جیتیں اور پنجاب کے کئی علاقوں پر قبضہ قائم کیا سن 1710 میں ہوئی چپرچری کی جنگ میں بابا بندہ سنگھ بہادر جی نے وزیر خان کو مہمار کر چھوٹے صاحبزادوں کا بدلہ بھی لیا پر سن 1715 میں ہوئی گرداز ننگل کی جنگ میں لاہور کے گورنر عبدالد سماد خان کی اگوائی میں مغلیہ فوج نے بابا بندہ سنگھ بہادر کو گرفتار کیا اور 9 جون 1716 کو انہیں بڑی ہی بے رہمی سے شہید کر دیا بابا بندہ سنگھ جی کی شہادت کے بعد خالصہ فوج بکھرسی گئی اور شیوالے کی پہاڑیاں اور راجستان کے ریکستان کی طرف چلی گئی سن 1749 میں پرشیہ کے شاسک اور افشر سلطنت کے آگو نادر شاہ نے دلی پر حملہ بول دیا اور پہلے سے ہی کمزور مغلیہ سلطنت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا نادر شاہ نے دلی اور پنجاب ریجن میں جم کے لوٹ پارٹ کی اور بے حساب قتلیام کیا جس میں قریب 30,000 ہندو موتے ہوئے اور 10,000 ہندو عورتوں کو بندی بنا لیا گیا لوٹ پارٹ کا پورا زکیرہ لے کر نادر شاہ اپنی پوری فوج کے ساتھ اپنے وطن پرشیہ کے طرف نکل پڑا یہ خبر جلدی شیوالے کی پہاڑیوں میں رہ رہے سکھوں تک پہنچ گئی سکھوں کے گنتی بھلے ہی کم تھی لیکن ان کے حوصلے بلند تھے آلو والیا مسل کے جسہ سنگھ آلو والیا کی اگوائی میں خالصہ فوج کے چھوٹے سے چتھے نے نادر شاہ کے کافلے پر حملہ بول دیا اور کئی ہندو عورتوں کو چھڑا لیا ساتھ ہی نادر شاہ کے لوٹے ہوئے خزانے میں سے بہت بڑے حصے کو بھی انہوں نے واپس لوٹ لیا اس حملے سے بوکھلائے نادر شاہ نے اپنے خاص جنرل اور لاہور کے گورنر زکریہ خان کو سکھوں پر قابو پانے کا حکم دیا نادر شاہ کا حکم ملتا ہی زکریہ خان نے سکھوں کا سر کاٹ کے لانے والوں کے لیے انعام کی خوشنا کی اور ساتھ ہی سکھوں کا گھر لوٹنا یا ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا اسے جائز گھوشت کر دیا گیا انعام کے لالچ میں کئی چھوٹے بڑے گاؤں کے زمیندار لمبردار چودریوں نے اور مغلیہ سلطن کے وفاداروں نے سکھوں کا قتلیام شروع کر دیا اتحاس میں درز ہے سکھوں کے کٹے ہوئے سنوں سے لدی ہوئی بیل گاڑیاں لاہور بھیجی گئی اور کئی سکھوں کو زندہ پکڑ کر بھی لاہور لے جایا گیا جہاں انہیں لاہور کے پپلک سکوئر میں بڑی بے رہمی سے مار دیا گیا اس جگہ کو آج ہم شہید گنج کے نام سے جانتے ہیں اس حیوانیت میں شامل کئی ناموں میں سے ایک نام تھا نکودر مستھت منڈیالا کے چودری مسلل کھان کا جسے مسہ رنگڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مسہ رنگڑ دوارہ کیے گئے قتل عام سے خوش ہو کر زکریہ کھان نے اسے حرمندر صاحب کا چارٹ سوام دیا اور وہاں سکھوں کو نہ آنے دینے کا حکم دیا مسہ رنگڑ نے حرمندر صاحب پر قبضہ کر وہاں رہ رہے سبھی سکھ شردھالوں کا اور سیوہ داروں کا بڑے ہی بے رہمی سے قتل کر دیا اور پری کرما کو اپنے گھوڑوں کا استبل بنا لیا طاقت کے نشے میں چور مسہ رنگڑ نے دربار صاحب سے شریگرو گرن صاحب کو نکال باہر سروور میں پھینک دیا اور وہاں اپنا دربار سجا لیا جہاں وہ روز شراب اور ہکے کے نشے میں چور گلام بنائی گئی لڑکیوں کا ناچ دکھا کرتا تھا مسہ رنگڑ کی اس شرمنہ کتوت کو دیکھ کر امریت سر کے دو نواسی تیج رام اور گلکہ سنگھ راجستان پہنچے اور وہاں سردار شام سنگھ جی کی اگوائی والے سکھوں کے ایک چھوٹے جتھے کو یہ خبر سنائی اس بات کو سن کر وہاں موجود ہر سکھ کا کھوم کھور اٹھا ان میں سے ایک پائی مطاب سنگھ جی نے یہ پرند لیا کہ دربار صاحب کی بیربی کا بدلہ وہ مسہ رنگڑ کا سر کاٹ کر ہی لیں گے اور اس سفر میں ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ لیا ان کے ایک ساکھی پائی سکھا سنگھ جی نے گیارہ اگست سن سترہ سو چالیس کے دن سکھا سنگھ جی اور مہتاب سنگھ جی امریت سر پہنچ گئے مسہ رنگڑ کے سینکوں کی آنکھوں میں دھول چھوپنے کے لیے انہوں نے اپنا بھیز بدل لیا اور خود کو پٹی گاؤں کے نمبر دار بتایا انہوں نے کچھ تھیلوں میں ٹوٹے ہوئے گول پتھر بھر لیے جس سے کی وہ تھیلے اشرفیوں سے بھرے لگ رہے تھے پہرے داروں کو لگا کہ یہ دونوں پٹی گاؤں کا کر یعنی ٹیکس جمع کروانے مسہ رنگڑ کے دربار میں آئے ہیں روز کی ہی طرح نشے میں چور مسہ رنگڑ اپنے تکت پر بیٹھا ہوا تھا پائی مہتاب سنگھ جی نے جا کر یہ تھیلے اس کے تکت کے سامنے رکھ دیئے اور جیسے ہی مسہ رنگڑ ان تھیلوں میں اشرفیوں کو دیکھنے کے لیے آگے چھکا پائی مہتاب سنگھ جی نے اپنی تلوار کے وار سے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا پاسی کھڑے پائی سکھا سنگھ جی نے دربار میں موجود باقی انگرک شکوں کو بھی مار دیا اور اس سے پہلے یہ بات باہر کھڑے سینے کو تک پہنچتی دونوں سنگھ مسہ رنگڑ کا کٹا ہوا سر لے وہاں سے فرار ہو گئے وادے کے مطابق پائی سکھا سنگھ اور پائی مہتاب سنگھ مسہ رنگڑ کا کٹا ہوا سر لے کر راجستان اپنے جبتے کے پاس پہنچے اور اسے ایک پیڑ پر ٹانگ دیا یادگار کے طور پر یہاں بعد میں اتحاسی گردوارہ بڑھا جوڑ جی بنایا گیا جو راجستان کے گمگانگر ڈسٹرکٹ میں ستھت ہے مسہ رنگڑ کے قتل کی خبر ملتے ہی لاہور میں بیٹھا زکریہ خان تل میلا اٹھا اور اس نے رنگڑ کے قاتلوں کو پکڑنے کا فرمان زاری کیا زکریہ خان کا وفادار اور جنڈیالا گاؤں کا چودری ہر بقت نرنجنیا کو کہیں سے ایک خبر ملی کی ایک کام میرا گوڑ گاؤں کے رہنے والے میتاب سنگھ نے کیا ہے اور اس نے ایک خبر فوراں ہی زکریہ خان تک پہنچائی زکریہ خان نے اپنی فوج کے ایک دکڑی میتاب سنگھ کے گاؤں انہیں پکڑنے کے لیے پھیجی فوج کو وہاں میتاب سنگھ جی تو نہیں ملے لیکن ان کے بیٹے رائے سنگھ جی ملے جنہیں میتاب سنگھ جی نے اپنے دوست نتھا کھیرا کو سوپا ہوا تھا نتھا کھیرا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ زکریہ خان کی فوج کا ڈٹ کر سامنا کیا جس لڑائی میں وہ شہید بھی ہو گئے اسی جنگ میں رائے سنگھ جی بری طرح زکمی ہوئے اور زکریہ خان کے سینک انہیں مرا سمجھ وہیں چھوڑ کر واپس لوٹ گئے لگ بک پانچ سال بعد بھائی میتاب سنگھ اپنے گاؤں اپنے بیٹے سے ملنے پہنچے اور یہ خبر کسی گتار نے زکریہ خان کی فوج تک پنچا دی انہیں ان کے گاؤں سے گرفتار کر لیا گیا اور زنچیروں میں باندھ کر لاہور لائے گیا جہاں انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کہا گیا جب بھائی میتاب سنگھ نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تو انہیں چرکھڑی پر چڑھا کر بڑی ہی بے رہمی سے شہید کر دیا گیا اور ان کا سر کٹ کر لاہور کی ہیرہ مانڈی میں ٹام دیا گیا اتحاسکار لکھتے ہیں کہ یہ سب تصیحے سہتے وقت ان کے چہرے پر مسکرہت تھی اور وہ وائی گروہ نام کا جاب کر رہے تھے سن سترہ سو چھیالیس کے آس پاس بھائی سکھا سنگ جی آلوالیا مسل کے ساتھ جڑے اور کئی جنگوں میں حصہ لیا سن سترہ سو باون میں آلوالیا مسل اور ایمج شاہ دورانے کی فوج میں جنگ ہوئی جس میں بھائی سکھا سنگ جی بڑی بہدوری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ اتنی مہانویر گاتھا ہیں اتحاس میں وہ مقام حاصل نہیں کر پائیں جو ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ آنے والی پیڑیاں ان دو یوردہوں کو بھول جائیں اپنے بچوں کو یہ کہانی ضرور سنائے گا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی جلد لوٹیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آئی پیسکولی اور آپ دیکھ رہے ہیں سڈاک